دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانه الجلیل دعائم الفدیل ولقد يسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے یہ جو یہاں سے لے کر آخری آیت تک یہ صبح بیدار ہوتے ہی آپ یہ آیات پڑھتے تھے صبح بیدار ہونے کے فوراً بعد یہ آیات پڑھتے تھے تو اب یہاں بھی اس میں جو آخری آیت ہے ذرا اس پر ہم غور کرتے ہیں سورہ علی مران کی آخری آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں اگر وہ کی جائیں تو پھر فلاہ ہمارا مقدر ہوگی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی چار چیزیں کیا ہیں دیکھئے پہلے کہا اسبیرو اسبیرو کا مطلب ہے ڈڈے رو ڈڈے رو جھکنا نہیں دبنا نہیں اہل کتاب کی مقابل میں ڈڈے رو اسبیرو اور سابیرو سابیرو کا مطلب یہ ہے مسابرہ کہ ایک دوسرے کو ڈڈے رہنے کی تلقین کرو سابیرو باب مفاعلہ سے ہے اور رابیتو رابیتو کے دو مطلب ہے یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے کہ ایک دوسرے سے ربط رکھو پوری امت کا باہمی ربط ہونا چاہیے رابیتو اور اگر رباط رباط الخیل اگر ہم اس کے معنی میں لیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اپنے ٹینکز کو اپنے ایف سکسٹینز کو اپنے تیاروں کو عیدو لہم مستاتم من قوة یہ مطلب ہوگا تو کافروں دیکھیں سورہ بقرہ کے آخر میں کیا آپ نے دعا مانگی تھی فنسرنا علل قوم الكافرین یہاں کہا گیا چار باتیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے چار باتیں ہیں اسبرو سابیرو رابیتو اور وَتَّقُوا وَتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون امید ہے کہ تم لوگ فلاح پاؤگے یعنی کافروں کی مقابلے میں اہل کتاب کی مقابلے میں ڈٹے رہو جھکنا نہیں دبنا نہیں نمبر دو دوسرے مسلمانوں سے دوسرے مسلم ممالک سے رابطہ رکھو اور اپنے ہتیاروں کو تیار رکھو اور دوسروں کو اس کی تبلیغ اور تلقین کرو اور ان کو بھی ثابت قدم رہنے کی تلقین کرو اور پھر سب سے بڑھ کریے اللہ کا تقوی اختیار